بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین عیوبی سلطان الفاتحین کے نام سے جانا جاتا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا آپ کے والد کا نام نجم الدین عیوب تھا اسی نسبہ سے انہیں عیوبی کہا جاتا ہے آپ کے والد موسل کے حکمران عماد و دین زنگی کے ہاں ملازم تھے آپ یارہ سو اٹھتری عیسوی میں پیدا ہوئے آپ نہایت ذہین نیڈر اور متقی انسان تھے ناظرین صلاح الدین عیوبی عالم اسلام کے نام وار مجاہد اور عظیم سپہ سلار جانے جاتے ہیں آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیعت المقدس فتح کیا اس طرح نوے سال کے بعد بیعت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا سلطان صلاح الدین عیوبی حمد شجاعت اور استقلال کا پیکر تھا آپ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے آپ بیک وقت مصر شام بہرائن یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے لیکن ایک خیمہ میں رہتے تھے وہ خیمہ ان کے لئے محل سے کم نہ تھا سلطان صلاح الدین عیوبی طاقت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند کرتے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی ایک بہادر سپاہی لائک جرنیل اور انتھک فرماروا تھے اسی بنا پر سلطان صلاح الدین عیوبی مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سب اللہ کا بھولا ہوا سبق جہاد دلایا قاضی ابن سیداد جو سلطان صلاح الدین عیوبی کے دور کے نام وار معرخ تھے انہوں نے لکھا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی کو خراج تحسین پیش کیا اور وہ لکھتے ہیں وہ بڑے قوی دل باروب بہادر بے میسل شجاہ اور حد درجہ کے ثابت قدم انسان تھے ناظرین مہم جوئی اور کوئی مصیبت انہیں ڈرانی سکتی تھی عیسائیوں کے سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے موسیم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے اور کلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے بلکہ دشمن کی کسرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی سلطان سلاہ الدین عجوبی بے حد فیاض احسان کرنے والے اوفو درگزر سے کام لینے والے اور حلیم اور بردبار تھے سلاہ الدین عجوبی نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لئے لنگر خانے مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے کہتے ہیں کہ جون جون سلاہ الدین عجوبی کی سلطنت ترقی کرتی گئی تو تون تون ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف سنتالیس درہم تھے کوئی باغ مکان حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکاة کی ادائیگی کے لئے صاحب نصاب نہ بنے ناظرین وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے رہت ملتی ہے یہ میرا یہ مال و ذر میرا نہیں مستحق لوگوں کی امانت ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت دو لاکھ بیس ہزار دینار جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے جزیہ کے طور پر دیئے تھے لیکن جب سلطان سلاودین عجوبی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا ناظرین سلطان سلاودین عجوبی رحمت اللہ علیہ نے صحیح معنوم ہے اپنی سلطنات کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا ان کے دور کی کئی سرائیں شفا خانیں خانکاہیں مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی بے حد افو درگزار کرنے والے آپ کے اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی علم اور اہل علم کی بے حد قدر کرتے تھے انہوں نے علماء شورا اور عدیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انام و اکرام سے بھی نوازا کرتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی اچھے آشار پسند کرتے تھے اور خود بھی شیر کہتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار شیر کہہ کر کیا تھا ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے اگر وہ کبھی تنقید کرتے تو وہ کتن برا نہ مانتے تھے انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی نہایت رفیق القلب انسان تھے قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کا رو پڑتے تھے اسی طرح یتیموں بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے الگرز سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی نہ صرف ناموار مجاہد اور جرنیل تھے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران مانے جاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ پچپن برس کی عمر میں گیارہ سو تیرانوے عیسوی میں وفات پائی آپ کی قبر اطحر پر اللہ رب العزت کروڑ ہار عمتیں نازل فرمائے اور آج بھی دنیا آپ کو عظیم جرنیل کے طور پر مانتی ہے اور ہمیشہ یاد کرتی رہے گی والسلام